تو یہ ٹائم ٹریول تو اسلام کا دنیا دی جو دیکھیں نا پھر اس میں ریفرنس بھی سارے جیسے میراج کا واقعہ آپ نے ڈسکس کیا ہے جی جی اس میں ریفرنس بھی سارے وہی والے ملتے ہیں صاحب کچھ وہی ملتے ہیں وہ بوراک کی بات ہوتی ہے برگس سے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ٹریولز فاسٹر دن ساؤن تو یعنی یہ تو اس میں تو کچھ رکھ نہیں جو واقعات انٹرگلیکٹیکل لیول پر نہ بھی اسلام نے ریجسٹر ریکارڈ کروا کے بتائے وہ ایسے ایسے واقعات اس میراج کے سفر میں ہیں ماشا اللہ اور اس میں پھر نمازیں ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا ہے پھر سب کی جماعت تو وہ ایک بڑا لمبا پروسس ہے جو کہتے ہیں کہ ایک کنڈی کے ہلنے سے واپس آنے تک میں سارا کچھ ہو اور دیکھیں یہ 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 موجود ہے چیز یعنی کہ جی جی اسلام میں تو پوری طریقے سے اس بارے میں ایٹھنگ اس پر اللہ کے لیے تو کیا اب وہ جو ایک اور ٹائم ٹریول بھی ہے نا جو فلموں سے آتا ہے کہ میں خود جاؤں پاسٹ میں وہیں رک جاؤں اور وہاں پہ کچھ چینجز شروع کر دوں اپنی دادا جی کو مار دوں تو خود بھی نہ پیدا ہوں تو وہ بھی نہ پیدا ہوں تو باپ بھی نہ پیدا ہوں اس طرح کی جو ہے نا الگوریزمک فضولیات اس کی وجہ سے عام بچہ بھی کنفیوز ہو رہتا ہے کہ یہاں ٹائم ٹریول میں تو بڑے کننڈرمز اور پیراڈاکسز ہیں تو ہاں ہوتے رہیں اصحابِ کاف نے ٹرائم ٹریول کیا سورہ کاف میں قرآن پاک میں اور کتنے سو سال تک وہ سوئے رہے اصل میں وہ اٹھے تو انہوں نے کہا بھی آدھا دن بھی نہیں سو اب یہ بھی ٹائم کے سی کے پر اللہ نے خود بتا دیا ان کو کس طریقے سے اس کو پر میں بہت تفصیل کی بھی ہے اس پرگرام میں کیا اس کو بتاؤں مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریک بھی بتا دیا وہ فارمولا بھی بتا دیا کہ یہ ہے ڈیمنشنز کھولنے کا طریقہ اب وہ فیزکس کے درہو اب کہیں نہ کہیں پہ اس جہت میں انٹر ہوا ہے انسان کہ کھولے آگے قرآن پر رہا ہوتا ہے کہ کسی یورپین فیزیسس نے تو اٹلیس ففٹی پرسنٹ تک تو پہنچ چکا ہوتا پروگرس میں کہ کیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں سابق کا ہفتہ ڈائم ٹریول کی سابق کا ہفتہ بلکل 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 کہ تین سو سال گزریں مگر ان کا نا خون بڑا ہے نا بال بڑے ہیں ہاں اس نا یہ الیلاغ بھی اللہ نے ان سے کروائے قرآن میں بتایا نا بلکل 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 ورنہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہی نا بلکل اللہ نے یہ بات کروائی جی قرآن میں ریجسٹر کروائی کہ ان کے لئے کچھ گھنٹیں دو گھنٹیں تین گھنٹیں چار گھنٹیں گزریں اور پیچھے تین سو سال سال گزریں اللہ نے کہا یہ بھی نہیں بتایا کسی کو اتنی صدیاں گزریں ہیں دو، تین، چار، کیا پتہ زیادہ اور ان کا ٹائم ہی نہیں گزرا آتا تو تین سو ہے آنے مگر قرآن پاک کی آیت خود گواہی دے رہی ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کتنے اللہ ہی کو پتا ہے کہ بندے کتنے تھے باہر وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی ہو گئی تھی وہاں پر ہاں ہاں کرنسی بدل چکی تھی کرنسی بدل گئی تھی تو یہ تو اوپر سے اسی نشانی جو ہے نا وہ دو سورہ کاف میں دو بڑی نشانی وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان تمام احباب کے جو اصحاب کے سوری اصحاب کے کانوں کے اوپر ایک خاص ضرب لگائی ہے ان کو ایک خاص طریقے سے سنانے کے لیے کیونکہ ابھی جب انہوں نے سونا ہے تو ان کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے جن کو دیکھو گئے تو قرآن پاک نے کہا کہ خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاؤ گے جس حالت میں میں نے ان کو رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ اٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے سو کی اٹھیں مگر سوئے بندے کو دیکھ کے تو نہیں آپ الٹے پیر بھاگتے نا چاہیے جتنا مرضی جو مرضی بندہ ہو سویا وہاں تو سب سے کم خطرناک ہوتا ہو سب سے کم خوفناک ہوتا ہو تو ان کو سوتے میں دیکھ کے کیوں الٹے پیر بھاگنا تھا ایسا کیا سما تھا اس وقت ان کے ساتھ وہ اللہ تعالی نے کہا ہمیں صاف صاف بتا رہے سو یہ تین سو سال ٹریول کرنا تھا آج تو سائنس وہ ایک چیز کر رہی ہے آپ نے بھی پڑا ہوگا ہے اس بارے میں کہ if you want to sleep for 50 years or 100 years you can sleep yeah you can اور آپ وہ کچھ certain جو temperature کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈال کے سلا دیا جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ اٹھتے ہیں تو آپ سو سال کے بعد اٹھنا ہے پچاس سال کے بعد or you can go to a lower gravity or a higher gravity area there you know you will be a very big space میں جائیں اور speed میں جائیں اور واپس آئیں ہم گزر کے کہاں سے کہاں پہنچ چک ہوں گے آپ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے یہ بھی یہ تو basic sensical طریقہ ہے اب یہ بات future کی طرف time travel ہو یا پاس کی طرف یہ ایک الگ بحث ہے کیا وقت کے اندر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے روک سکے ہاں روک سکیں ہم نے بتایا قرآن پاک نے بتا دیا ہے تو یہ ایک معاملہ بڑا interesting بہت ضروری اور میں اسے interest peak کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں اس کو استعمال میں لانے کے لیے اللہ نے کچھ چابیاں دی ہیں قرآن پاک میں وہ اگر ہم استعمال میں لے آئے میں time travel کی بات نہیں کر رہا ہوں time travel کی جو technology ہے اس technology کا time traveling کے علاوہ بہت استعمال ہے بلکل وہ استعمال اگر مسلمان پکڑ لے بچہ specially قرآن کے through physics پڑے میں نے پورا کا پورا concept جو ہے اس کو revive کرنے کے لیے پوری movement شروع کی گئے انشاءاللہ مطلب ایک school کھولنا پڑا مجھے کہ جس میں physics کے sound کا concept کیونکہ قرآن پاک میں sound کا concept بہتا ہے اس کو redefine کیا جائے قرآن کی نظر میں energy کے concept کو redefine کیا جائے matter کے concept کو redefine کیا جائے کیونکہ ابھی تک یہ dark matter سمجھ نہیں آرہا ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بتایا ہے سو کوئی بھی concept پکڑے اس کو قرآن کی lens سے physics کے instruments لگائیں بلکل تا آپ کہیں جا کے وہ concept develop کریں تاکہ واقعی مسلمان science کو redefine کر سکے یہ سائیس science مسلمانوں نے ہی شروع کی تھی بلکل اب یہاں پہ ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ پس جو گورے نے کہہ دیا ہو گیا کہ وہ بچارہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ دادوں کے حسانات ہیں انہوں نے physics شروع کی انہوں نے biology شروع کی انہوں نے chemistry شروع کی اب اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی east angle سے میں کیوں یہ time travel کے concept کو کہہ رہا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو صحیح concept developer کریں کہ وہ قرآن پاک میں سے science کی original اور آگے کی definitions لکھی آئیں وہ slow poke قسم کا مسلمان ہو جو کہ science سے بھی آگے دیکھ رہا اور وہ science کو جدت دے کہ یہ لو تمہارے لگاؤ اس کے پر physics تم بھی سیکھو ہم بھی کیونکہ human progress ہی ہمارا بھی مقصد ہے ہم نے کب کہا human progress نہیں کرنا قرآن پاک سے تک progressive کتاب کونسی ہے مگر ہم دیکھیں رہے اس کو پیدا ہو کے صرف ٹک ٹاک تھوڑی بنانا پاکستان انڈیا سلمانو کمنٹ سوڑی کرنے یوٹیوب پہ انسٹا پہ لوگوں نے بڑے بڑے کام کرنے انشاءاللہ اللہ تعالی لے یہ جو عقل دی ہے وہ اسی لئے دی ہے نا بھائی لگیں گے ہمارے بچے ہی لگیں گے اور ری ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ جو strength آپ کو اللہ تعالی نے دے دی ہے جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے وہ بہت بڑی strength سب سے بڑی strength ہے بالکل اللہ تعالی کو جس طرح مخلوقات پہ جو جو comparison یہ ہے حدیث میں تو اللہ تعالی کو مخلوقات سے نسبت ہے اس میں میرا ایک ایک امپورٹن سوال ہے چونکہ ہمارے پاس وقت کام ہوتا ہے اور سوال بڑا امپورٹن ہے میرا اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں بلکل اس حوالے سے پوچھوں بات ٹائم ٹرائول کے اوپر میرے خیال سے اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتے اس پہ آپ لکھے گئے ماشاءاللہ ابھی تو میں نے کیا ہی ریسرچ کرنی ابھی روشنی دکھائیں گے کہ ان کے دماغ بھی اسی طریقے سے موتر ہوں گے جس طریقے سے پہلے مسلمان کرتے رہے ہیں ہمیں بتانا ہے کتاب ہمارے پاس جس نے پوری دنیا بنائی ہے جس نے پوری کائنات جس ہم کہتے ہیں اور کچھ چیزیں میں بھی پڑھتا ہوں تو میں بھی فس سے بات بھی ہوئی ہے فون پہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ میں کہیں زمین نہیں پڑھا قرآن میں میں زمین نہیں پڑھا ماشاءاللہ جی ہاں میں نے آسمان نہیں پڑھا سماوات ہی پڑھا سماوات ہی پڑھا ہاں تو میں اس پہ بڑا رکتا ہوں آکھے اور اس پہ آج سائنس بات کر رہی ہے جی جی بالکل قرآن پاک نے سات آسمان اور سات زمین سریحن بتا دیا سات جہان تو صاف ہیں اس سے زیادہ ہیں کہ سات اللہ نے ہمیں بتائیں کہ تمہارے لئے ہے یہ سات آسمان ہیں یہ سات زمین نہیں سمجھ جائیں گی سات جہان اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں